اسلام علیکم ناظرین محفظ بحری آپ کے ساتھ ہم خیار ناظرین محفظ سرین نے اپنی کتابوں میں مسلسل تین ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جن کی دعاوں کو لیلہ تل قدر کی رات میں بھی ان بدنصیب لوگوں کی دعاوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ان کے استغفار کو قبول نہیں کرتا ان میں سے پہلا گناہگار وہ انسان ہے جو شرک کرتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک بنا لیتے ہیں ان کے گناہ کو استغفار کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس کی دعا کو مستجاب نہیں کرتا نمبر دو بوڑا زانی یعنی وہ انسان جو بوڑا ہونے کے باوجود زنا کرنا نہیں چھوڑتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ لیلہ تل قدر کو معاف نہیں کرتا اس کی استغفار کو بھی قبول نہیں کرتا چاہے وہ ساری رات مسلے پر بیٹھا رہے نمازیں پڑھتا رہے یا اس زبان سے استغفار اللہ استغفار اللہ کہتا رہے اس کی استغفار کو قبول کرتا ہے نہ اس کی کوئی دعا مستجاب فرماتا ہے نمبر تین تیسرا بدقسمت انسان جس کا باپ اس سے راضی نہ ہو یعنی اگر کوئی بیٹا یا اولاد ایسی ہے جس سے اس کا باپ ناراض ہے راضی نہیں ہے اس کے لئے دعا ہیر نہیں کرتا دل میں اس کے لئے شفقت نہیں رکھتا وہ بدنصیب چاہے ساری رات توبہ استغفار کرتا رہے نمازیں ادا کرتا رہے اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا اس کے گناہ یعنی اللہ اس کے گناہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالی ہم سب کو گناہانی کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے یعنی ایسے گناہانی کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں اس کی رحمتوں سے دور کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کے دائمی عذاب کا مصدق بنا دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا لیلت القدر کی فضیلت اور عظمت والی رات میں اللہ تعالی ہم سب کے گناہانے کبیرہ سبیرہ کو معاف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کے گناہانے کبیرہ